شہر میں ایک بار پھر سے گرمی بڑھنے لگی ہے شہر کا درجہ حرارت 28 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ درجہ حرارت 33 ڈگری تک جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے کیا پیشگوئی کی جا رہی ہے بارش کے حوالے سے آج موسم کیسا ہے ہمارے ساتھ مائدہ وحید ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی مائدہ موسم کے حوالے سے اگر بات کرے تو ابھی کچھ در پہلے جو ہے دکھائی دے رہے تھے اور پسیدیا سے کافی شرابور بھی دکھائی دے رہے تھے کیونکہ صبح کے اوقات میں ہی درجہ حرارت 39 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا تھا لیکن ابھی دیکھتے ہیں موسم نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ کروٹ بدلی ہے اور یہاں پر بادل دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کالے بادل جو ہے اس ٹائم سورج کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں اور بادل کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ ابھی بارش جو ہے وہ برستی بھی دکھائی دے گی ویسے اگر اوورال موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کرے تو آج جو درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک بتایا جا رہا ہے کہ جانے کے امکانات ظاہر کیا جا رہی ہے جہاں پر بارش کی بھی کوئی پیشگوئی ثابت نہیں کی گئی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادل جو ہے اور سورج کے درمیان آنکھ میچولی کا سرسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ یہ موسم ہی اس طرح سے ہے پل میں جو ہے وہ دھوپ دیکھنے میں نظر آتی ہے اور پل میں جو ہے وہ بادل دیکھنے میں نظر آتے ہیں جس سے ہم کچھ بھی جو ہے وہ پریڈکشن ظاہر نہیں کر سکتے کہ اب جو ہے وہ موسم کس طرح سے ریکارڈ کیا جائے گا لیکن نوور اول جو ہے وہ آج سارا دن بادل اور سورج میں آنکھ میچولی کا سرسلہ جاری رہے گا ویسے تو محکمہ موسمیات کے جانب سے بارش کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے ہیں لیکن جس طرح سے موسم دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اس طرح سے یہ محسوس کیا جا رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ بارش ہو جائے گی کیونکہ ابرے رحمت ہے اور قدرت کے کاموں میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں اس لیے موسم جو ہے وہ تھوڑا سا بیستر ابھی جو ہے محسوس کیا جا رہے ہیں ہرکی ہرکی ہمائی بھی چلنا شروع ہو گئی ہے اور جس طرح سے موسم بتایا جا رہے ہیں دیکھا جا رہے ہیں ہم محسوس کرے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ شدید گرمی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ شہر میں کالے بادل چھا گئے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ بارش کچھ ہو جائے گی اگر بارش ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا درجہ حرارت میں بھی کمی ریکارڈ کی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ موسم میں بھی جو تھوڑی بہتری محسوس کی جائے گی بہت شکریہ مائدہ وحید ہمارے ساتھ تھی موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی